وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ مومنون کا جو تیسویں سورہ مبارکہ ہے اٹھار ماں پارا ہے اور اس کے تعرف میں ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ سیکھتے آئے کہ یہ سورت مکی ہے اس کی ایک سو اٹھارا آیات مبارکہ ہیں اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ توحید کا اس بات ہے شرک کا رد ہے انبیاء کی تعظیم اور ان کے پیغام کو ماننے کا حکم ہے اور سب سے میجر موضوع اس کا ہے فکر آخرت آج جتنی آیات ہم پڑھیں گے تقریباً سات ان ساتوں کا موضوع آخرت ہے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا مومنین اور منکرین کا قیامت والے دن حال کیا ہوگا یہ ہم نے کل کی آیات مبارکہ میں پڑھا اور اس کا ایبسٹیکٹ اور خلاصہ یہ تھا کل کی چند آیات کا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے ایک منکرین کا اور ایک اتباع اور اطاعت کرنے والوں کا دنیا میں اللہ رسول کے پیروکاروں کو ہر زمانے میں چھوٹا سمجھا گیا اور جو اللہ رسول کے مخالف تھے ان کو بڑا سمجھا گیا دنیاوی سٹیٹس ہی یہ رہ گیا تو قیامت والے دن اللہ دونوں گروہوں کو جب آمنے سامنے کرے گا تو اس وقت پھر اللہ ان کو فضیلت اتا فرمائے گا اور پھر ان کو مادل کے طور پر کفار کے سامنے رکھے گا آج کی آیات میں سب سے پہلے آخرت کی بات ہے آدھی آیات میں اور آخری جو تین آیات ہیں وہ مکی صورت کا صدارتی خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وعدانیت اور اس کی قدرت کے اوپر ہے اور ایک سبق ہے ہم سب کے لیے آپ اس کی آخری آیت کو پڑھیں گے یہ کفار پہ ختم ہو رہی ہے ہم نے سورہ مومنون کا جب آغاز کیا تھا تو آپ دوستوں کے شاید ذہن میں ہو اس کا آغاز مومنون سے ہوا تھا قد افلح المومنون آج آپ آخری الفاظ دعا سے پہلے پڑھیں گے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ آغاز مومنین سے اور اس کا انجام جو ہے یہ کافرون سے اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مومنین کے مادل کے ساتھ کفار کے سامنے رکھی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی عقائد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں بڑی آسان آیات مبارکہ ہیں کفار جب آخرت کے منکر تھے اور ہر وہ بندہ جو آخرت کا منکر ہو وہ دنیا کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے کامیابی اور ناکامی کا میاری دنیا ہوتی ہے تو قیامت کے دن آج کی آیات میں پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب آخرت کے منکر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ رہے دنیا میں تو اللہ ان کی زبان پہ حق جاری فرمائے گا اور وہ کہے گا اللہ ہم تو زمین میں ایک دن یادہ دن تقریباً رہے تھے یعنی ستر سال کی عمر اسی سال کی عمر یا ساٹھ پینسٹھ سال کا دورانیاں ان کو اب حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی دن یادہ دن رہے اللہ فرمائے گا یہ فرشتے جو تمہاری عمر کاؤنٹ کرتے رہے تھے جس عمر کو تم حق اور سچ کا میار سمجھتے رہے تھے جس میں کامیابی تم سمجھتے تھے بہت بڑی کامیابی ہے ذرا گننے والوں سے پوچھو تم کتنا عرصہ رہے تھے وہاں پر اور پھر کہا گیا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے تم بڑے با مقصد تھے لیکن تم نے اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کی ذرا غور فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا کم لبستم فی الارد عدد سنین کالا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کم لبستم ذرا یہ تو بتاؤ کہ کم لبستم کتنے سال تم ٹھیرے رہے فی الارد زمین میں عدد سنین سالوں کی تعداد کے اعتبار سے بتاؤ کتنے سال زمین میں رہے آئے ہو تم دنیاوی تھاٹ بات سے اللہ کو بلا بیٹھے تھے اب بتاؤ کتنے سال زمین میں رہے ہو جواب کے آئے گا جی کالو لبسنا یومن عباد یوم فس علی الارد دین کالو وہ کہیں گے لبسنا ہم ٹھہرے رہے یومن عباد یوم ایک دن یا عباد یوم دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے فس علی الاردین آپ پوچھ لیں سال گننے والوں سے تو سال گننے والے فرشتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ رہے کالو اللہ بستم اللہ کلیل لو انکم کنتم تعلیمون اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پہ ان کو اثرت بھی ہوگی اور یہ اللہ کی جو قدرت ہے اللہ کی طرف سے یہ جملہ ہے کالو اللہ بستم کالو ارشاد ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا اللہ بستم تم تو نہیں ٹھہرے رہے اللہ کلیل اس سے بھی تھوڑا گویا کہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں اللہ اس کو برا کلیل فرمارا ہے اللہ بستم اللہ کلیل تم تو دن اور عادے دن کی بات کرتے ہو تم تو نہیں ٹھہرے رہے اللہ کلیل مگر بہت تھوڑا عرصہ لہو انکم کنتم تعلیمون کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی زندگی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی والی آیتیں مبارکہ ہیں بلکہ ہر آیت ہی ہم سب کی رہنمائی والی ہے لیکن یہ خصوصا ہمیں جن جھوڑنے کے لیے بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے انسان اپنے انسان ہونے میں اور حیوانوں کے حیوان ہونے میں اپنے فرق کو سمجھے آپ ذرا غور فرمائیں آج کی پوری دنیا کے ایک ساڑھ سات عرب آبادی میں تو انکلوڈنگ مسلمان آئے دنیا کی زندگی کا صرف مقصد کھانا پینا شادی بچے بس اس کے علاوہ دنیا کا کوئی زندگی کا مقصد مسلمانوں کا بھی نہیں رہا کھانا پینا بچے اولاد گھر خوشی بس آپ ذرا دیکھیں انسانوں اپنے فرق کیا ہے انسان کھاتا پیتا ہے ہیوان بھی کھاتا ہے انسان بچے پیدا کرتا ہے ہیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے فہم و فراست ہیوان کے پاس نہیں ہے اللہ نے یہ انسان کو عطا فرمائی تو آج آپ دیکھیں انسانوں ایوانوں میں فرق مٹ گیا وہی کام صرف انسان کا رہ جو ایوانوں کے کام ہیں اپنی زندگی کا مطمئنہ ذریعہ اس نے یہ رکھا ہے بچے پیدا ہو گئے شادی ہو گئی گار اچھا بن گیا بس اس کا ریزلٹ کا نکلا دنیا میں کافر بڑھتے گئے اور آج مسلمان کم ہوتے جا رہے ہیں اور طاقت میں بھی کم ہو گئے تعداد میں بھی کم ہو گئے اللہ نے ہمارے گریبان ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ ہم نے اپنا فریض ہے تبلیغ اسلام والا پورا نہیں کیا اوپر سے ظلم یہ ہوا جو مسلمان تھے ان کو ہم نے چھاننی میں چھننا شروع کر دیا کہ ایک دوسرے پہ کبھی شرک کا فتوہ کبھی بدت کا تو کبھی کافر ہونے کا اور کبھی گستاف ہونے کا تو مسلمان آپس میں پھٹ پڑے جو تھے وہ ایسی چھاننی میں چھنے گئے کہ وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے اس کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں میں مندر بننا شروع ہو گئے میں نے پرسوں کے دو اخبار پڑے تھے نائنٹی ٹو دنیا دونوں آتے ہیں یہ تو میں نے دیکھا کہ وہاں خبر یہ تھی کہ یہودیوں کی عبادتگاہ عرب امارات میں اس کی تعمیر شروع ہونے لگی ہے جو دوہزار اکیس تک مکمل ہو گی اس سے پہلے عرب امارات میں مودی افتتاح کر چکا مندر کا تو یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں اسلام کے غیرت کے چھن جانے کی وجہ سے ہیں تو حالت ہماری بھی وہی ہے ہمارے حکمران اگر کل یہ کر لیں کہ یہاں مندر بھی بنے گا ایک بہت بڑا سرکاری اس کو ڈیل کیا جائے گا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ بھی بنے گی وہ تو پہلے بھی بنی ہوئی ہیں یہاں چرچ ہیں عیسائی اپنی عبادت جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں لیکن سوال اتنا سارا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا دیکھیں آپ اندازہ کریں یہ اورنگ ٹرین بنی تو جہاں جہاں پر تاریخی آثار تھے جیسے چبرجی تھا یا وہ شالی مار گارڈن تھا یا اور مقبرہ دائی انگا جہاں بھی تھے وہ سارے کے سارے حکومت نے آرڈر کیا کہ اس کو باقیدہ ورسے کو محفوظ بنایا جائے ان کے اوپر باقیدہ کپڑے ڈالے گئے مسجد اور قبرستان جہاں بھی آیا اس کو جرد سے اکھیڑ دیا گیا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے اسلام آپ نے جو ہیریٹیج ہے اصل وہ اس کی طرف توجہ کوئی نہیں جو ان چیزوں کی باتیں ان کی طرف سابقاتے آنے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اگریسے ہوتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہوئے وقف کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور مسجد اپنی جگہ سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہ اسلام نے شدت والا اصول کیوں اپنایا جہاں مسجد بن جائے وہاں قیامت تک کیا رہے گی مسجد رہے گی آپ نے جو وقف بنا دیا جو ٹرشٹ بنا دیا وہ ٹرشٹ والی جگہ نہ آپ بیج سکتے ہیں نہ اس پر کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں وجہ کیا تھی اس دور کو اسلام نے دیکھا تھا کہ اگر اتنا مشکل قانون نہ ہوتا تو شاید اس سے پہلے ہی چیزوں کو بیج دیا گیا ہوتا تو اسلام کے قوانین جو ہیں وہ بڑے حکمت والے ہیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ان کے اندر بڑی حکمت موجود ہے تو یہ آیت بڑی جنجھوڑنے والی ہے میرے اور آپ کے لئے ہے اللہ قیامت والے دن فرمائے گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے تمہیں قیمتی انسان بنایا تھا تمہیں ہیوانوں سے ممتاز بنایا تھا تمہیں آنکھیں دی تھیں کان دیئے تھے دل و دماغ دیا تھا ہاتھ دیئے تھے پاؤں دیئے تھے تاکہ تم میری رضا کے لئے چلو میرے انسانوں کی خدمت کرو تم نے تو اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور دنیا میں جا کے یہ بھی بھول گئے تھے کہ تم نے میرے پاس واپس آنا تھا وَأَنَّكُمْ اَرْبِشَقْتُمْ سَارُ سب نے یہ سمجھ لیا تھا گمان کر رکھا تھا کہ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اِلَيْنَا ہماری طرف لَا تُرْجَعُونَ تم نہیں لوٹائے جاؤگے یہ تمہاری زندگی کے دو بڑے دھوکے تھے تو آج یہ تمام مسلمان دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کبھی بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوئے اور ہم اللہ کی طرف ضرور لوٹائے جائیں گے آپ کو اور میں جہاں مرضی ہے ترقی کر کے چلے جائیں لیکن ایک بات تیہ ہے بی اینگ اٹیچر ہمارے نظام تعلیم نے آپ کی نسل کو برباد کر دی ہے بڑی یونیورسٹیز میں بڑے کالجز میں پڑھنے والا بچہ آپ تو بڑے نہ تو بڑا چھوٹے انسٹیوشن میں پڑھنے والے بچے سے بھی دین پڑھنا چھین لیا گیا وقت ہی نہیں ہے کسی بچے کے پاس کہ وہ نماز بھی مسکر میں پڑھ سکے اتنا جنجال پورا اکیڈمیوں کا کالجوں کا صبح و شام کا میں بارہا میری تو زبان کا سبق یہ بن گیا ہے نسل کے لیے کہ آپ اندازہ کریں سات بجے بچہ جا رہا ہے دو ڈھائی بجے واپس آ رہا ہے کھانا کھا کے اکیڈمی جا رہا ہے اثر مغرب شاہ وہاں ضائع ہو رہی ہے نہ وہ وقت پہ کھا رہا ہے نہ وہ وقت پہ سو رہا ہے دنیا کا کوئی کام اس کا نیچرل نہیں ہے تو انسان والدین کہاں چلے گئے ان کو کوئی احساس نہیں رہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی اللہ پڑھانا ہے کوئی رسول پڑھانا ہے کوئی قرآن پڑھانا ہے بچوں کے پاس مسجدوں میں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں رہا پہلے جنجال پورا ہوتا تھا مسجد میں آئے بچے سو ڈیوڑھ سو بچہ پڑھا کوئی شور شرابہ کوئی سالہ مرازہ کا جارابہ آئی تو وہ وقت بھی نہیں رہا تو اس پہ کون کان دھرے گئے اس پہ کون کان دھرے گا اتنا بڑا ظلم شاید کبھی بھی نہیں ہوا جتنا ظلم اب ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر بچوں کی دور بچہ نائنٹی نائن لے رہا ہے نائنٹی ایٹ لے رہا ہے پانچ سو پانچ میں بچہ پانچ سو چار لے کر بورٹ ڈاپ کر رہا ہے پانچ سو پانچ میں سے آپ کا بچہ چودہ گھنٹے پڑ رہا ہے اتنے نمبر آگئے انسانیت تو نہیں ہے میں آئی وٹنس ہوں طلاقوں کا معاشرے کی بربادی کا وجہ یہ ہے کہ انسانیت نہیں انسانیت نہیں سکھائی جا رہی ریٹالائزیشن ہے اور بچہ فیزیس کمیسٹی پڑ رہا ہے لیکن اخلاقیات نہیں پڑا اور ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ عیسائیت نے آپ اخلاقیات شروع کر دی ہے ایتھکس کے نام سے ہمارے بچے پیپر دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر بگڑ گیا ہے ان کو ایتھکس پڑھاؤ اخلاقیات پڑھاؤ تب یہ دوبارہ واپس آئے گا ورنہ سائنس پہ انسان ترقی تو نہیں کر سکتا جیتنی سائنس کی ترقی ہے وہ انسان کی بیماریوں کا باعث ہے بچہ آپ کا بڑی اکیڈمی میں پڑھنے والا رات کو کتنے بجے آکے سوتا ہے واپس جگار میں جاب سے کتنے بجے لوگ آتے ہیں بہت لیٹ ہمارے برینڈ جو اکیڈمی آئے ہیں کیپس یونیک اس طرح کی ان میں سے بچہ آٹھ نو سے پہلے واپس نہیں آتا آج کل جماعت جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ میرے خیال میں آٹھ سے بھی پہلے جو ہے وہ عشاء ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اوپر اللہ ماف کرے یہ تو ہمارا شعور چھین لیا گیا ہے ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے صرف بیگ 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 اور پری ہوئی کتابیں پریپ کا بچہ کم از کم آٹھ نو کے لوگ کا بیگ اٹھا کے لے جاتا ہے اور وہ پانچھے نصاب پڑتا ہے آرکس فورڈ کا بھی کوئی اسلام کی کتاب بھی کسی اور برینڈ کا بھی اور بورڈ کے ساتھ افیلییشن بھی بڑی ضروری ہے اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی تو یہ بڑا ظلم ہے اللہ ہمیں معاف کرے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے وانہ کو ملے نالات اور جون اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گی دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے آپ اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنا لائف سٹائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانوں میں رکھا دیکھیں نا بات ہم یقین ہی نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام کے پاس چند کجوریں ہوتی تھی تو ایک آدھی کجور کھاتا تھا تو آدھی کجور باقی دوسرے کو دے دیتا اتنا سارا کھانا ہوتا تھا اور آج انسانوں کی بیماریاں کس وجہ سے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے رزق وافر مقدار میں ہے بس کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں پھر علاج کرواتے جائیں علاج کرواتے جائیں بہت یہ انسانی زندگی ہے اللہ کے حضور نہیں چلنا مسجد کی طرف چل کے نہیں آنا ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پہ چار پانچ کلومیٹر واق ضرور کرنی ہے تو یہ ہماری سوچ سمجھ پہ پر دے ہیں اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے آفہ حسیب تم کیا تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ فرمائے گا قیامت کو انہ ما خلقناکم آباسا کہ ہم نے تمہیں زائیہ فضول پیدا کیا ہے نہیں تمہیں صلاحیتیں دی تھی وانہ کم الینا لاتور جہون اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے اب اس کی آخری اللہ کی ذات کی قدرت بیانو رہی ہے فَتَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ فَاقَمَنَ فَسْتَعَالَى بَرَا بُلَنْدْهَ اللہُ اللَّهُ الْمَلِكُ جو بادشاہِ حقیقی ہے الحق اور حق کا سچا ہے اور المالک الحق بادشاہِ حقیقی ہے بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہ ہے اس کی بے مقصد تخلیق نہیں ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور آج ہمارے معبود کون ہیں آج ہمارے معبود ہماری خواہشات ہیں ہمارے معبود لوگ ہیں شادی میں لوگ کیا کہیں گے مر گئے لوگ کیا کہیں گے لَا إِلَهَ إِلَّهُ ہمارا جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے معبود ہماری خواہشات نہیں ہونی چاہیئے رب العرش الكریم وہ رب ہے عرش کا جو عزت والا ہے تو ساری دنیا کا جو رب ہے اور سارے عرش کا جو رب ہے وہ تو ہمارا رب ہے وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَاحًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ انْدَ رَبِّ یہ بھی ہمارے لئے باتیں ہیں وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ اور جو پوجتا ہے عبادت کرتا ہے مَا اللَّهِ 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 کے ساتھ إِلَاحًا آخَرَ کسی دوسرے معبود کو ہم کسی کے گھر میں مان جائیں تو ہم بیٹھنے کو پریفر کرتے ہیں جماعت اگر آزان ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہم پریفر نہیں کرتے تو ہمارا معبود تو یہ بندہ بان رہا ہے ہم نے تو اللہ رسول کا حکم چھوڑ دیا وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَاحًا آخَرَ اور جو عبادت کرتا ہے پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو لَا بُرْحَانَ لَهُو بِهِ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ اس کا معبود بن سکتا ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْ بَيْرَبِّ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں فرماتا کامیاب نہیں ہوں گے الْكَافِرُونَ حق کا انکار کرنے والے تو کل ایک میسج آئے میرے پاس کسی نے مسئلہ پوچھا جو نماغ نہیں پڑتا وہ کافر ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا تو کفر کے دو معنی ہیں ایک کفر کے لٹرل میننگ ہیں اور ایک کفر جو ہے وہ باقیدہ ٹرم ہے کفر کا لغوی معنی ہے انکار کرنا اور کفر اپنی اسطلاع کے اعتبار سے ہے جیسے کافر تھے ابو لاب تھا ابو جال تھا تو نماغ پڑھنے والا کافر ہے وہ اس معنی میں کافر ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کامیاب نہیں ہوگے الْكَافِرُونَ حق کا انکار کرنے والے اے حق کا انکار کرنے والا کون ہے کہ حق آگیا ہے لیکن اس کا انکار ہو رہا ہے شادی بے بیعہ میں مرنے میں نماز ہو کے اوقات میں تو کافر وہاں پر اپنے لغوی معنی میں ہے یعنی جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا یعنی اللہ کی قدرت کا انکار کیا وہ کافر نہیں ہے اپنے استعلاحی معنوں میں لیکن اس نے اللہ کی قدرت کا کیا کیا ہے انکار کیا ہے اور امام اعظم ابو انیفہ جو ہیں ان کے نزدیک بے نمازی کی سزا کچھ اور ہے قید کر دیا جائے اور آئمہ جو باقی ہیں ان کے نزدیک علاقے یہ ان کے اپنے ایتحاد ہیں یہ ایک آخری آیت ہے جی دعا کی وَكُرْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ اللَّا حِمِنْ مومنین اور کافرین کے تقابل کے بعد ایک دعا سکھائی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَكُرْ رَبِّ غُفِرْ وَاوْكَ مَنَا اور کُلْ اے مابوب آپ یوں عرض کی دیئے میری بارگاہ میں ربِ اے میرے رب اے غفِرْ بخش دے اگر میں لانکے پڑھیں گے تو ربِ غفِرْ وَرْحَمْ اور اللہ رحم فرما وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينْ اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے ربِ غفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ کل بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں وَكُرْ رَبِّ غفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو یہ دعا بھی پڑھئی ہے گا کل بھی ایک دعا تھی بڑی پیاری میں نے ارز کر دیا تھا رَبَّنَا آمَنَّا فَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہ بھی دعا ہے اوپر آنے والی تو یہ اللہ بھلا کرے یونیورسٹی کے نصاب میں موجود ہے بی اے کے نصاب میں موجود ہو جاتی ہے اور آگے اگر کوئی ماسٹر اسلامی آت ایمفل کرنا چاہے تو اس میں بھی موجود ہے ایمفل پی ایش ڈی بھی موجود ہے یہ صورت بڑی اعتمام والی صورت ہے اسلام کی ساری سزائیں چوری کی ڈکیتی کی زنا کی ایک دوسرے کے اوپر جھوٹھی تومت لگانے کی اما ایشہ کی اوپر منافقین نے تومت لگائی پہلی دس آیات اما ایشہ کی پاک دامنی میں اللہ نے بیان فرما دی تو یہ بڑی اہم صورت ہے اس کو پڑھیں بچوں کو پڑھیں اللہ اس صورہ نور اور صورہ مومنون کی برکتوں سے ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان اور نور کی دولت ہمیں نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ سید الانبیاء والسلام